فعاش القلب اخلاسا راکھر تحومکا الطیری تحلق في ثقافات و تنہل بروبا الخیری آپ جانتے ہیں کہ سورة النور کیا ہے؟ ہم نے اس سے بات کرنا اور اس لیے داریتے ہیں؟ یہ سوالیت سے معلوم ہے۔ یہ سوالیت سے معلوم ہے جو سوالیت سے معلوم ہے اور امورالیت سے معلوم ہے۔ سیکشوال مسیحیتی ہے۔ لوگوں نے ایسا سوالیت سے معلوم ہے۔ یہ سورة النور میں ہے۔ بعضی سوالیتوں نے کہا کہ انہوں کے ساتھ کاملیں برزنی تفراب کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ و سے سکتا ہوا ہونے دنیا اور آخرہ ورد ہوا ہے۔ یہ سورة النور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں در مجھے گے جو اس کی تک اپنی نظر کریں گے۔ لہذا اللہ سب سے زینہ کے لیے ساتھ موجود کرتے ہیں اور کیا کے لئے جانتے ہیں کہ زینہ سے زینہ کیا جانتے ہیں۔ کو بیتا ہے اور وہ زینہ کرتے ہیں۔ شریعہ کہتے ہیں کہ اس پرسنیوں کو تکیم کرتے ہیں۔ یہاں تو ہے۔ نمی توانی ہے، نمی توانی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ ویڈیویا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا ہے۔ دنیا میں آپ لوگوں کو تھی ہیں کسی ہے کہ یہ بہتے ہیں کہ وہ قرآن میں نہیں ہے۔ اسی اسلام نہیں ہے۔ کیونہ آپ کو ایسی بھی چیزیز کی حالتی ہے جب آپ کہ شریعہ کسی ہے کہ شریعہ نہیں ہے۔ آسکر اس کو اس کو معلوم کریں۔ دیکھیں انہیوں کے ساتھی زینہ کے ساتھی ہیں اس کے ساتھ سے زینہ کی طرح سے زینہ ہے یہ خوراں آسانہ نہیں ہے چھوٹا مکملی نظر مجھے رہے ہیں صلاح پہنچانے درویوں بھائیں جو بلیلیون مسلمان ہیں جو برنے والمجھے رہے ہیں اور اسلامی قاضی کے قرآن کے لئے چاہتا ہمیں تمام کیا جاتا ہے مجھے اپنی مجھے رہے ہیں اللہ سبحانہ ہوتاہ اللہ ہاتھ سیف گارہ ہمیں امید انہیوں کو مرکنے میں سے بہتا ہے ، ایک مثالی طرح وہ دنیا کو پسکتا ہے اور سب سے اندارہ پسکتا ہے جس پسکتا ہے ، دو سے ایک لوگوں میں سے کسند کرتا ہے وہ اس سے بہتاستے ہیں ، اگر میں یہ اس نہیں کیا کیا ہے آپ کی تفاہت ہے ، یہ مطلب ہے کہ اس پرسنے اس کو تھی راتیں گے ، ستاہتھے ہیں ، آج اس کے بارے تردہ ساتھ موجود ہیں ، ہم اس کی نوازی کے لئے ہیں ایک سوال کے لئے۔ نے اس کے لئے رہا ہے. اسلامی حسن نہیں ہے کہ مجھے کبھی شر國家 کیاتے نہیں ہے جب ایک سوال کے لئے ایک سوال کے لئے آخرے پر ہوں۔ بھی اس کے لئے وسط کا جانا تھا۔ لیکن یہ صحیح کیا ہے۔ یہ سوال ہے اس میں مطلب ہے۔ جب آپDas رسم عزت کے جو سے لوگوں ہیں جو برلیو سلسلی ہیں، جو اسے برمیش ملک لاکھیں گے۔ آپ کو یہ جانتے ہیں، پسکہ اس علیہ وسلم نہیں بہت سکتہیا رہا ہے اللہ اکبر یہاں نکھو ہے جب آپ یہ یہں نہیں جے لہذا دے جلوی کہ یہ سر کا مادلہ ہے تو اس نے ہم کہا کہ ہم صحیح کریں کہ ہم تمہیں عرادت کرنے کے سوٹی کیونکہ یہ عقوبی مد吹یم ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کسی لہتی ہے وہ کمیشنی کیا تھا یہ کہہ گزیت سے جانتے ہیں وہ کیا گزیت سے بھی جانتے ہیں وہ کیا گزیت سے بھی ہے نے اس کے لئے سے کہا کہتا ہے کوئی سے دوستان کو آسکتا ہے یقینی آپ کو یہ نہیں کرتا ہے اور پھر دوستان کیا اور سب کچھ رہا ہوتا ہے وہ کہای میں اس کی ضرورت کرتی ہے۔ ایک صحابہ بیٹھا کہتا کہتا ہے کہ آپ کو یہ بھی ہوئی ہے کہ اللہ آپ کو رمزتے ہیں۔ اب سین میں سکردہ گئی ہے۔ کیونکہ لوگوں کو رمزتے ہیں جس کی ضرورت کرنا پڑھ میں سکردہ گئی ہے کہ یہ پالاک جانا جانا ہے۔ اللہ اکبر ہمیں اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی نمی ایک انگیز نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس کا یہاں کا کہنا ہی نہیں ہے اور اللہ کہا ہے اور اللہ کہتے ہیں، نمی نمی آپ کو اجانے پاہا کوئی سپزین کرنے کا موزمارا میں ہمیں ہمیں کبھی رسالوں کو زینہ پاہا بھائی ہیں۔ آپ جب ایک راح والدہ چاہتے ہیں۔ جب ہمیں روحانہ و دنہوں پہلی گen رہے ہیں اور لوگ سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی طرح حق آقا مکلو سکتے ہیں۔ کیوں آپ کہا کہ اس قرآن میں دیکھا ہے؟ اللہ اگر فرمان کی طور پہتا ہے اور وہ دیتنا چیز میں دیکھا ہی ساتھ اس کا لفتہ ہے کبھائیں گا گیا تو اس قرآن سے بڑا زندرت اس قرآن کا ورمنت کیا ہے اس سے بہت دیکھا ہے جو اس اپنی عیمت ہے وہ بس کیا ہے کہ آپ اپنی عیمت ہے؟ آپ اسے بڑا لئے بڑھ کرتے ہیں؟ آپ کو ابتنا چاہتا کے برمائے اللہ رب العزت والجلال اور اترہی آجاتہ جسے آپ کناتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ ہمارے کیا سوائے سے سے ہمارے کی ضرور کرنا اللہ نے دعا کرنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کیا نمید نفیق کیا کہ سورہ النور اللہ سبحانہ وتعالی جس کے لئے ذریعہ السلام کے لئے وہ کی قلقہ کرنے کے لئے ہیں مجھے سی بڑھائی سکتا ہے میں نے ایک ہر ایک طور پر میکنی ہے کہ اس لئے کے لئے اسلامی حقیقت میں نہیں کشید اور جب میں نہیں ہے شریعہ صلی اللہ علیہ وسلموں کے لئے سے مسئلہ کے لئے نہیں ہے پر قرآن حکم ایسا ہے لازم در اینو کیا تقریب ہے مجھے جاندہے میں شریعہ جاندہے ہیں اور ایک حقیق جاندہے میں شریعہ اور اس پر قرآن کرتے ہیں وہ انہیں ایسا جاندہیں جاندہے میں یہ حقیقہ حقیقہ اگر میں میں اور آپ کو اپنید درستہ نہیں ہے ایک ایک ایسا دکھتا ہے اسے لے دنیا اور مجھے پر ان کے لئے پر اپنید کریں نعوذ باللہ May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all understanding In environments such as the one we are living in We will engage in tawbah inshallah And we will encourage others to engage in tawbah And we will try our best to communicate the good word of Allah subhanahu wa ta'ala So that people can turn to Allah subhanahu wa ta'ala with their hearts And may Allah use us inshallah to deliver the message And may He make us from amongst those who can adopt it ourselves as well So Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the lashing I mentioned yesterday the stoning Today I'd like to mention the lashing 80 lashes or up to 100 lashes of those In fact 100 lashes The adulterer or adulteress Those who have committed adultery And they have not been married in the past Or they are not married a correct nikah at the moment as well So Allah subhanahu wa ta'ala makes mention of that And as I said and I'm repeating it again today The punishment regarding those who've committed adultery in the sharia Yes it is a punishment Whether it is the stoning to death of those who have been married or are married Or whether it is the whipping and lashing of those who have not been married We must not deny that it is the penal code But more than a punishment We should all know that it is a deterrent And I explained that yesterday It is more a deterrent than anything else Because it is absolutely impossible to have four solid Muslims Of a sound background without a blemish on their record To come and witness one person committing zina May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that understanding Up to now the media makes a big noise about people who might be stoned Here or there the day they are stoned we will tackle the issue Up to today none of them have been stoned May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to understand That the media has its game and it is playing it very well But with ourselves we do not authenticate before we believe it So we fall into the trap of the media as Muslims ourselves We tend to start feeling that the sharia is barbaric By doing that we lose our own iman So may Allah subhanahu wa ta'ala not make us all slaves of the media We should not believe stories When people utter we should learn how they utter What they utter Why they utter And we shouldn't fall into their traps May Allah subhanahu wa ta'ala grant us understanding Then in the surah Allah subhanahu wa ta'ala makes mention of a verse That is mistranslated in many of the English translation Qur'ans that we have There is a verse where Allah speaks about The man and the woman who've committed adultery And Allah says Now what some people translate this verse as They say and I'm sure we might have heard it They say that A person who's committed adultery Will not marry anyone but a lady who's committed adultery And a lady who's committed adultery will not marry anyone but a man who's committed adultery That translation is incorrect It's wrong The word nikah in the sharia does not only mean the marriage that we engage in No It also means the act of intercourse So Allah subhanahu wa ta'ala here is saying that An adulterer does not commit adultery with anyone but an adulteress Because if she was not an adulteress it would have been rape and not adultery I hope we've understood that What Allah subhanahu wa ta'ala has done is he is equating the two in the crime Why in the previous verse he said lash both of them Not only the male not only the female Lash both of them Because they were both equal parties in fulfilling that crime That is why Allah says A person who is a male committing adultery Is only committing adultery with a woman who's an adulteress They are both equal And if a woman is an adulteress Then the man committing the act with her is also an adulterer They are both equal So that means that Allah subhanahu wa ta'ala is showing us that Look A person committing adultery cannot say I committed adultery with someone who did not want to commit it Because then it would be rape And that punishment is far worse But when it is adultery Both of them are equal parties That is the meaning of the verse In fact some of the sahaba have gone as far as translating it slightly differently also And they've said That a person who's committed adultery It is not befitting for that person to then get married to a virgin It is not befitting for that person But it does not mean in any ways That a person who's committed adultery will never ever marry a virgin That is an incorrect translation We might have heard it It's a point of clarification that I've made here tonight May Allah subhanahu wa ta'ala grant us understanding